تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ تیسوہ پارہ تعارف سورة العادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ مبارکہ کا نام العادیات ہے جو اس کا پہلا لفظ ہے یہ ایک رکو گیارہ آیتوں چالیس کلمات اور ایک سو تریسٹھ حروف پر مشتمل ہے نزول اس کے بارے میں دو قول ہیں بعض علماء کے نزدیک یہ مکی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے اور بعض علماء اسے مدنی کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں ہی مروی ہے مزامین متعدد قسمیں کھا کر چند حقائق کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے پہلے تو یہ بتایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے بستہ رہتا اس کی زمین پر ہے سانس اس کی ہوا میں لیتا ہے اس کے دسترخان نعمت کا ریزہ چین ہے اس کے باوجود نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اس کی عبادت و اطاعت کو اپنا وظیفہ حیات بناتا ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے جس پر اس کے اپنے اعمال و اتوار بطور گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں نہ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہے اور نہ کوئی مزید ثبوت درکار ہے دوسری بات یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے وہ اس کو حاصل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حوث میں دیوانوں کی طرح شب و روز سرگردان رہتا ہے اس کی عقل و فہم پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ اس کا خالق اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اس کے سینے کے راز بھی اس پر آیاں ہیں قیامت کے دن اسے اس رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے جو اس کے جملہ حالات سے پوری طرح باخبر ہے